اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زوہ کے آگہی گروپ کے عزیز ساتھیوں آج کا پروگرام ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں موجودہ صورتحال اس آڈیو لیک کے بعد جو جماعت احمدیہ میں اندرونی طور پر پیدا ہوئی ہے ہم اس کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے اس کا جو نام تھا اس پروگرام کا یہ رکھا گیا کہ کوئی دیوار برلن ایسی نہیں جسے توڑا نہ جا سکے دیوار برلن کیا تھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا محترم اکبر چودری صاحب بتائیں گے کہ وہ دیوار جس نے جرمنی کے دو حصوں کو علیدہ کیا ہوا تھا تو نفرت کی دیوار جو ہوتی ہے وہ دیوار برلن سے بھی زیادہ بلند اور مضبوط ہوتی ہے تو ایک نفرت کی دیوار جو ہے اس کو بھی شاید اس کے بھی توڑے جانے کا وقت آ گیا ہے جہاں اپنوں سے ہی اپنے نفرت کرتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ اکبر چودری صاحب مختلف اینگل سے اس صورتحال کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کریں جو صورتحال اپیئر ہوئی ہے یہ ندہ والی آڈیو کے لیک ہونے کے بعد جی ویلکم محترم مہمارے خصوصی جناب حافظ اکبر چودری صاحب تشریف لائیے السلام علیکم جی بہت بہت شکریہ دعوت کا موضوع بہت سنجیدہ ہے اور اس کی مناسبت سے پہلے میں اپنا اوورویو جو ہے وہ پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک ایک چیز کے اندر مزید ڈیٹیر میں جائیں گے اگر آج وقت دا رہا تو انشاءاللہ کسی اور سیشن میں کر لیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو دیواریں ہوتی ہیں یہ ایک کرٹیکل ماس کی محتاج ہوتی ہیں ایک خاص پرسنٹے جب فیصد لوگ جو ہیں وہ جب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دیوار نہیں گر سکتی تو وہ نہیں گرتی اور جب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب بسیدہ ہو چکی ہے اور غیر ضروری ہو چکی ہے تو وہ اس کو آنن فانن گرات دیتے ہیں جماعت کے لیے اب یہ وہ وقت ہے نقصان بہت ہو چکا ہے اب تک ایک ماہ تقریباً ایک ماہ کی اندر یہ امید تھی کہ کوئی وضاحت آگی ہوگی جس طرح مرزہ محمود صاحب اپنی ڈے ٹو ڈے کاروائیوں کی وضاحت دے دیتے تھے جب فقر الدین ملتانی صاحب کا مرڈر ہوا اسی خدبے میں انہوں نے اس کی وضاحت دی اسی طرح مرزہ حافر احمد بھی وضاحت دے دیا کرتے تھے جو واقعات ہوتے تھے اسی طرح مرزہ تاہر احمد صاحب جب ان کے خاندار میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی عوام الناس کو آپ کانفیڈنس میں رکھتے ہیں اور جو ہے ابھی یہ جو وضاحت نہیں آئی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایک irreversible damage ہو گیا جماعت کو جماعت احمد یہ قادیانیہ کو ابھی 50% damage ہو چکا ہے اب یہ ہے کہ جب 50% سے زیادہ damage ہو جائے خواہ کسی building کو ہو خواہ کسی دیوار کو ہو یا خواہ کسی کی tank کو ہو اس کو کار دیا جاتا ہے وہ سیدھا عمارت کو گرا دیا جاتا ہے تو دیوار جو ہے وہ جن لوگوں کو separate کیا ہوتا ہے وہ 50% سے اوپر لوگ سمجھ لیں کہ یہ دیوار گرنی گرنی ہے تو وہ خود ہی اس کو گرا دیں گے تو آج میری اپیل ہے اپنے احمدی قادیانی بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ اب آپ اس کو غور سے تجزیہ کریں اور تجزیہ کر کے اس کو اس دیوار کو سوچیں کہ یہ گرنے والی ہے کہ نہیں damage ہو چکا ہے وہ irreversible ہے وہ واپس نہیں آ سکتا کیوں اس میں آگے وضاحت میں جائیں گے اب جب دیوار گرتی ہے تو وہ کسی کا نقصان ہی ہم نہیں چاہتے کہ یہ جماعت جو ہے اس کو نقصان پہنچے گئے تو امت مسلمہ میں ایک ویکسین کا کام کرتی ہے تاکہ آئندہ جو ہے وہ کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا یا اس کا اس کے قریب قریب بھی جھانے کا خیال ہی پیدا نہ ہو تو کسی نہ کسی شکل میں یہ زندہ رہنے چاہیے یا اس قسم کی ideas ہے کہ وہ ایک قسم کا ویکسین کا کام کریں مگر یہ جو کتاہیاں اور غلطیاں یہ موجودہ leadership سے ہو رہی ہیں ان کا اب کوئی reversible یا کوئی واپسی کا رستہ روز بروز ہر گھنٹہ مفقود ہوتا جا رہا ہے finish ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے اب یہاں سے ہم بحث شروع کرتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب سے مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے end of career میں جی مولانا محمد علی کی طرح مرزا غلام احمد بھی آخری چاند سالوں میں یہ بات سمجھ چکے تھے کہ وہ جس رستے پہ چڑھ چکی ہیں اس سے انہوں نے backpedal کرنے کی کوشش کی بلکہ آخری ڈیر سال میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ نفذ حبیبی ہٹا دو اور باقی مذاہب کے ساتھ ہمارا کوئی ویر نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ ایک عادی ان پبلشت ان کی تحریر بھی آئی ہے ان کی وفات سے چند گھنٹوں پہلے کی جس کے اندر انہوں نے یہ backtracking کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان کی backtracking جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی مرزا غلام احمد صاحب نے رسالہ الوسیت میں اور تمام قادیانی بھائیوں کو اور بہنوں کو گزارش ہے کہ انہوں نے خلافت کا ذکر نہیں کیا انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی اور وہ کمیٹی جو ہے صدر انجمن کمیٹی جو ہے وہ ایفیرز کا اور بھیسی مقبرے کا خیال رکھے گی انہوں نے اشاعت اسلام کی ذمہ داری ان پر لگائی تھی اور اپنی جماعت کی جو ہے بیعت لینے کا بھی انہوں نے اس کے اندر کہا تھا جس کے ہاتھ پر چالیس لوگ کٹھے ہو جائیں وہ بیعت لے لے جماعتی احمدیہ قادیانیہ نے الوسیحت کو پسے پشت پھینک کر ایک خاندان نے مرزا محمود احمد اور ان کے نانا امیر ناصر نواب نے مل کر اس کو انیس سو چودہ میں ہائیجیک کر لیا یہ ایک فیکٹ ہے یہاں تک لاہوری لوگ صحیح ہیں اس کی آگے لاہوریوں کی کیا کمزوری ہیں وہ الگ ہیں جب انہوں نے اس کو ہائیجیک کیا تو نہ انہوں نے صدر انجمن کی سپریمیسی قائم رہنے دی اگر آس صدر انجمن ہوتی اور پاورفل ہوتی تو وہ خلیفہ کو موطل کر دیتی یا وہ اس کا ڈیریکٹ ریزلٹ ہے یہ ایک سو آٹھ سال کے بعد اس کا ڈیریکٹ ریزلٹ آ رہا ہے رسالہ الوسیحت کو اگنور کرنے کا اب میں دوسری عرض کروں گا آپ سے کہ جب ان کو پتا چلا اس وقت احساس ہوا بردہ غلام احمد صاحب کو کہ وہ اس وقت میں جو ہے ان کا اس چیز سے وہ غلام احمد صاحب کو احساس ہوا کہ وہ بہت حد پار کر چکے ہیں کہ یہ چیزوں میں اور مسلم امہ ان سے دور ہو جائے گی اور جماعت کی وہ ڈیریکشن جو چاہتے تھے وہ نہیں بنے گی تب انہوں نے قدرت ثانیہ کا کہا کہ انتظار کرو کہ وہ قدرت ثانیہ تمہارے تک آئے وہ قدرت ثانیہ خلافت نہیں تھی اس بندے نے ایک کتاب خلافت کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے اس کو خلافت کا علم تھا اس نے خلافت نہیں آنے دی اس نے بیعت کرنے والا خلیفہ بھی نہیں کہا اس نے کہا بیعت کسی بھی جگہ چاریس لوگ جس کے ہاتھ پر جس کو اچھا آفتن سمجھے وہ میرے بحاف پر بیعت لے لے نہ انہوں نے بیعت دی کسی خلیفہ کو نہ انہوں نے آتھارٹی دی انہوں نے کہا کہ آپ صرف اور صرف قدرت ثانیہ کا انتظار کریں تو آج میں آپ کو یہ راز بتاؤں کہ اگر یہ جماعت دوبارہ کھڑی ہونی ہے اگر یہ وہ سیدھا عمارت دوبارہ کھڑی ہونی ہے تو اس کو گرا کے دوبارہ بنایا جائے گا اور وہ قدرت ثانیہ کا جو کونسیپ تھا مرزا غلام احمد کے ذہن میں وہی اس کو لے کے آ سکتا ہے موجودہ نظام کے اندر موجودہ خاندان کے اندر نہ کوئی شخص بچا ہے نہ کوئی اخلاق بچا ہے نہ کوئی دنیا کا علم بچا ہے نہ کوئی دنیاوی علم بچا ہے اب صورتحال کیا ہے وہ میں اب آپ سے وعدے کھڑوں گا کہ اس وقت اتنی بری صورتحال جماعت احمدیہ قادیانی کی کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی اور وہ کیوں میں یہ آج یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ ار ریورسبل ڈیمیج ہو چکا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے اب صرف اور صرف اگر جو مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں اور میں اس کو اپنی موقف کو آج حلکہ کر دیتا ہوں پہلے میں کہتا تھا کہ آپ مرزا غلام احمد کو کذاب کہیں تو پھر ہی آپ اس سے آپ کی جان چھوڑتی ہے میں کہتا ہوں آپ آج کذاب نہ کہیں آپ آج مجذوب کہہ دیں یہاں تک بھی ہے کہ مجذوب آدمی جو ہوتا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مگر جب ان کو پتا چلا کہ وہ غلطیاں کر چکی ہیں تو انہوں نے پھر وہ قدرت ثانیہ دی اور یہی وہ قدرت ثانیہ ہے جو اس کو دوبارہ کھڑی کر سکتی ہے اگر وہ دوبارہ آئی تیس سال پچاس سال بعد پر یہ عمارت گرنی اب مقدر ہے اس اس کو اس کو اب کوئی بچا نہیں سکتا یہ جو مرزا خاندان کی خلافت تھی اس کو کوئی اب بچا نہیں سکتا تو مجھے تو یقین نہیں ہے مرزا صاحب کی قدرت ثانیہ آئے گی کہ نہیں آئے گی چونکہ میں تو ان کا فالور نہیں گئی اگر آپ ان کے فالور ہیں تو آپ اس کو لے کے آگے چلیں اب یہ کیوں ایسے ہوا اور کیسی ایسے ہوا پہلی بات تو یہ کہ کلٹ اور لفظ کلٹ پہلی دفعہ میں نے دو ہزار تین میں استعمال کیا تھا آہ جماعت کے لیے یہ کلٹ جو ہوتے ہیں یہ ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ریسکلز اور فولز ایک انگریز ربوہ آیا تھا احمدی ہو کے اس نے جا کے واپس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ وہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں ریسکلز ہیں یا فولز ہیں ریسکل کہتے ہیں وہ جن کو پتا ہے کہ اندر سے گند کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور بے بے وکوف اور فولز وہ ہیں فولز وہ بے وکوف ہیں جو ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں یہ جو ریسکل ہوتی ہیں نا یہ اوپر کے دس پندرہ لوگ بیس لوگ پچیس لوگ ہوتی ہیں جن کو پتا ہے ساری کھیل کیا پھر جو اوپر کا کرپٹ لیڈر ہوتا ہے اس کو ان ریسکلز کو ان کرپٹ لوگوں کو دینی پڑتی ہے چھوٹ چونکہ وہ اس کے کانے ہوتی ہیں وہ اس کے کانے ہوتی ہیں یہ کوئی یہ کوئی صحت مند نظام نہیں ہوتا کوئی کمیٹی یا کوئی شوراج یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی کوئی بشورے سے بات ہو سکے اوپر سے گند آتا ہے اور جو گند کو آگے پھیلاتے ہیں جو نا انصافی کو ظلم کو آگے بربریت کو آگے پھیلاتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ریوارد دی جاتی ہے اور ہر کلٹ میں یہ ریوارد کسی نہ کسی قسم کے سیکس سے دی جاتی ہے سیکسوال جرم جو ہیں ان کے ان کو کور اپ کیا جاتا ہے آج آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جماعت میں جو پچھلے ستر سالوں سے مرزا محمود احمد کے دور سے کبھی میں نے اس کو اہمیت نہیں دی جو ان کے اوپر سیکسوال الزام لگے مگر آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کلٹ باقی کلٹس کی طرح جو مترک الانان ایک جو ہوتا ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس نے اپنے جو 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 وزیر ہوتے ہیں جو کہ سچ پہ نہیں ہوتے جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہاں پہ ان کو لازمی پیسے سے اور سیکس سے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم دو چار ظلم کر لو دو چار خاندان برباد کر دو خیر ہے کوئی انصاف نہیں ہے اب جب سے ان تمدن آغازِ تمدن انسانی انسانی تمدن کے آغاز سے لے کر آج تک شرف وہ اور وہ حکومت قائم رہی ہے یا وہ تنظیم قائم رہی ہے یا وہ ریاست قائم رہی ہے بشک وہ ایک گاؤں کی ہو یا شہر کی ہو جس نے اپنے عوام کو باہر سے باہر سے باہر سے محفوظ کیا اور اندر انصاف دیا بادشاہ ہو پارلیمنٹ ہو کچھ ہو یہ جو لیڈرشپ ہے یہ نہ آپ کو باہر سے محفوظ رکھ سکی ہے اور نہ یہ اندر انصاف مہیا کر سکی ہے لہٰذا یہ بزارت خود ایک کرپٹ نظام ہے جو چل ہی نہیں سکتا تھا اور اس کو ستر سال سے اور بعض لوگ پچاس سال سے اور بعض لوگ بیس سال سے اور بعض لوگ انیس سال سے دوہزار تین مرزا مطلور کی آنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وقت آئے گا ایسا نظام تاریخ انسان میں نہیں چل سکتا جو انصاف مہیا نہ کر سکے اور یہ تو وہ نظام ہے جو کہتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس نہ جائیں آپ ادارتوں کے پاس نہ جائیں آپ ہم انصاف دیں گے اور اپنا انصاف کا نظام صفر ہے پھر کہتے ہیں جی ہم آفیت کا حسار ہیں دنیا میں ظلم ہے اور ظلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو انصاف نہ دے اسلام کی ترقی ہدار صاحب کی اوپر اور خلافت رہاشتہ سے لے کر اباسیوں سے لے کر خلافت عثمانیہ تک اسلام کی ترقی صرف ظلم کے خلاف ہوئی قرآن کریم دیکھ لیں ظلم ظلم اور ظلم کے خلاف ہے ظلم کے خلاف ہے اور انصاف کے حق میں ہیں اور جہاں پہ ظلم ہوگا اور انصاف نہیں ہوگا اور جتنا بھی لوگ اس کو چھپاتے آئے اور اسے انکار کرتے آئے اب وہ روز روشن کی طرح آیاں ہو گیا اس لیے کوئی آقل شخص اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم کا نظام یا تو ٹھیک ہو سکتا ہے اندر سے اور یا یہ کوئی دنیا کو کچھ دے سکتا ہے اب یقین کریں اس وقت دنیا میں کے دو سو تین جسے اوپر ممالک کے اندر اور صوبے اور ان کی ریاستوں اور گاؤں کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی فریاد لے کر آئے اور اس کی فریاد پر کوئی کاروائی کرنے کا کوئی نظام نہ ہو اس کو صرف دوبانے کا نظام ہو ایک بھی ایسا کوئی مجھے ڈھونکے دکھا دے بے شک وہ بعد میں مسئلے کو گول کر دے مگر ایک دفعہ شنوائی ہوتی ہے پاگل کی بھی شنوائی ہوتی ہے یہ وہ نظام ہے جس کے اندر شنوائی ہی نہیں ہے اور ظلم ہی ظلم ہے اور اگر کوئی شک تھا تو وہ اب نہیں رہا ایک کہانی ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے کپڑے ہی نہیں ایک بادشاہ تھا اس کے بڑے اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا تو دو آگے کپڑا بننے والے وہ کہتے ہیں ہم ریشم کا کپڑا بنتی ہیں ایسا کپڑا جو صرف اقل من لوگوں کو دکھائی دہتا ہے یہ وہ سٹوری ہے اس جماعتی احمدیہ کادیانیہ کی جو کہتی تھی کہ ہمارا نظام صرف ان کو سمجھ آتا ہے جن میں اقل ہے جن کا دل مائل ہیں جن کے اندر اطاعت کا جھدبہ ہے باقی لوگوں کا سمجھ نہیں آتا یہ وہ لباس تھا یہ ننگا لباس تھا وہ بنتے رہے بنتے رہے بنتے رہے ایک دن بادشاہ کو انہوں نے اب بادشاہ خود ماننے سے انکار کرتا تھا کہ میں بھی بے وکوف مجھے یہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ ایک دن وہ انہوں نے اس کو بادشاہ کے کپڑے اتارے اور اس کے اوپر ایسے ہاتھوں سے ایک ایک خیالی قسم کا چادر لباس ڈال کے اس کو باہر بھیج دیا اب ساری عوام کھڑی جائی کہہ رہی کہ ہم کوئی بے وکوف ہے وہ کہتا ہے واہ 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 کیا ریشبی لباس ہے وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی یا ایک بچہ کھڑا تھا اس کو یہ لڑکی ہی سمجھ لیں چھوٹی بچی جس طرح نداؤ نصر تو چھتیس سال کیا مگر ان کو بچی ہی سمجھئے اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا بادشاہ ننگا جب اس نے کہا بادشاہ ننگا تو ساری قوم کی آنکھیں کھول گئیں کہ جو اس عطاعت کے اور اس عقیدت کے جذبے میں تھے کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نظام سے ہٹ گئے ہیں ہمیں کوئی یہ نہ کہے سب کے دلوں میں شک تھے مگر وہ ایک بچی کی آواز تھی جس نے سب کی آنکھیں کھول دی اور کہا یہ بادشاہ تو ننگا ہے اس کو تو نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ اس کو انصاف کا علم ہے نہ اس کو دین کا علم ہے یہ تو صرف ایک سوائی لوگوں کا پیسہ چوسنے کے اور کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتا اب اس وقت جو دھڑے بنے ہوئے ہیں جماعت کے اندر وہ اگر نظریاتی دھڑے ہوئے ہیں تو ہم آج کہتے ہیں کہ چلو جماعت زندہ ہے کسی نظریات پر بات ہو رہی ہے پر وہ نظریاتی دھڑے نہیں ہیں وہ صرف پیسے کے لیے ہیں خالد بیموش شاہ اگر پچھلے پھندرہ سال سے ٹرائی کر رہا ہے اگری خلافت پر قفضہ کھارنے کی اس نے وہ پیمفلٹ ربا میں بانٹے کہ اس کی خلیفہ موتل بھی ہو سکتا ہے اور اس نے اور اپنے ایجنٹ بٹھائے اور اس کے پاس اس نے اپنا پیسہ اکٹھا کیا یہاں تک کہ خلیفہ وقت برزا مسلور احمد صاحب اس کے کانے ہو گئے اور وہ اس کے آگے نہیں بول سکے اور بقول ندار نفسر وہ کمپرمائزڈ ہیں کمپرمائزڈ وہ ہوتا ہے جس بندے کی انٹیگریٹی نہ رہی ہو وہ اب سچ بول نہ سکتا ہو اور یہ جو ملک کے ہوتی ہیں پریزیڈنٹ پرائیم میلسٹر وغیرہ ان کو یہ جو ہوتی ہیں ایجنسیاں یہ ہمیشہ غور کرتی ہیں کہ یہ کہیں کمپرمائز تو نہیں ہو گیا یعنی کہ اس کی کوئی ایسی چیز کسی اور کے ہاتھ کسی اور ملک کے ہاتھ تو نہیں آگئے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں مرزا مسلور آپ ٹوٹلی کمپرمائزڈ انسان ہیں اور خالید میموشہ اور جو باقی دھاڑ ہیں اور گروہ ہیں وہ صرف آپ کے پیسے کے اوپر گدوں کی طرح جس طرح گد ایک مردار گوشت پہ آتی ہے اس طرح وہ آپ کے پیسوں پہ آتی ہے ان کے کوئی نظریات نہیں ہے ان کا کوئی علم نہیں ہے ان کا کوئی پلان نہیں ہے اور اسی لیے جماعت خاموش ہے آج آپ سن لیجئے اس وقت تقریباً تین ساڑھے تین ہزار خاندان رہ گئے ہیں جن کو یہ مخلصین کہتے ہیں جو چندہ دھیتے ہیں پوری دنیا میں وہ دو ہزار بھی رہے ہیں ہزار رہ جائیں پانچ سو بھی رہ جائیں ان کو کوئی فکر نہیں پانچ سو لوگوں بھی مفت کا پیسہ دھیتے رہیں ان کا کیا جاتا ہے مارے مفت دلے بے رحم ان کا کچھ نہیں جاتا چونکہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی پبلکیشن نہیں ہے کوئی اسلام نہیں پھیلارے یہ صرف چندوں کے اوپر ہیں اور انہوں نے اتنی پراپٹیز بنا لی ہیں مرزا مصرور نے بھی مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن کے ذریعے بنا لی ہے خالد مموشاہ نے بھی بنا لی ہے جب بندے کے پاس علم نہ ہو ڈرائیو نہ ہو نظریات نہ ہو خالدی پیسے کی حوث ہو پیسہ بن گیا ہو تو وہ کیوں جواب دے وہ کیوں وضاحت کرے اپرٹیز بنائی تھی وہ دن آ گیا جب لوگ بچ گئے ٹھیک ہے کچھ بے وکوف بچ گئے تو ٹھیک ہے ہاں بچے تو نہ سہی مرزا تاہیر احمد تو جامعہ بنا گیا وقف نو کر گیا وہ جس طرح نہیدہ نے کہا کہ ایک وائبل جماعت آپ کو دیکھے گیا مرزا مصرور اور آپ نے وضایق کر دی اس پر بھی غور کریں اس پر بھی غور کریں خلفاء اور یہ لیڈرز کے بعد ندا کا اور اس کی فیملی کا نام آتا ہے جو دونوں طرف سے مرزا غلام احمد آنجیہانی کے جو ہیں وہ کی اولاد ہیں ان کو نہیں دکھ ہوگا تو کس کو دکھ ہوگا مگر یہ یہ وہ جو جامعات کا اور جو وقف نو کا نظام تھا اس سے اس وقت تقریباً پندرہ سولہ سو لوگ نکل کے پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ربا میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹرانٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کام ہی کوئی نہیں کام ہی کوئی نہیں کام ہی کوئی نہیں اس کی وجہ سے ایکانومی خراب ہو رہی ہے وہاں پر حبا کی چونکہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کام رہی نہیں گیا کام تو صرف اب رہ گیا ہے پیسے کٹھے کرنا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی مرزا فیملی میں سے یا اسی الیکشن کے سسٹم میں سے کوئی نیا بندہ آئے گا تو وہاں آپ کو ہنڈر پر سر مایوسید دھوں گا جماعت کو دیمج کی تو ففٹی پرسن میں نے آپ کو گھرنٹی دیا مگر اس کی ہنڈر پرسن دیتا ہوں کہ اس نظام میں سے اور اس الیکشن سسٹم میں سے جو ہے کوئی ایسا شخص نہیں آسکتا جو اس کو ریورس کر سکے مرزا ناصر احمد اور مرزا محمود احمد نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی اور یہ آج ہم جو ہے وہ اس کا پھل کھا رہے ہیں کہ اس نظام میں سے وہ نہیں آسکتا تو مرزا طاہر احمد صاحب کے وقف نو بنائے ہوئے اور جامعہ احمدیہ کے پاس شدہ مربیان ایسٹ میں اور ویسٹ میں فارغ بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں اور وہ سوائے استحصال کے لوگوں کا مبجنہ طور پر ریپ ظلم اپنی اپنی طاقت کے نحشے میں فضول سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام الناف کہ آج ایک احمدی قادیانی کا جس حقارت سے ان کا خلیفہ ان کو دیکھتا ہے جس حقارت سے یہ مربیان ان کو دیکھتی ہیں اور کوئی بھی دیکھتا ہے کہ تم بے فکر ابھی بھی رہ گئے ہو ابھی بھی تم یہاں پڑے ہوئے ہو آج ہی دنیا چھوڑ گی تم یہاں پڑے ہوئے ہو تو آج میں آپ سے صرف یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت منافقت میں پا رہے ہیں تو جلد اس منافقت سے نکل جائیں جب آپ منافقت کا شکار ہوتی ہیں تو ضمیر آپ کا آپ کو منافقت پر زیادہ دیر رہنے نہیں دھیتا یا وہ خود مار جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ضمیر مار جائے گا اور آپ اس منافقت کی اندر دلدل کی طرح پھانس جائیں گے یا وہ آپ کی جان لے لے گا آپ کو نفسیاتی امراض آپ کو جسمانی امراض جتنے دیر تک منافقت میں رہیں گے آپ کو وہی اعتراض اب یہ آفیت کا حسار نہیں رہا اب یہ ظلم و بربریت ہے اور یہ کلیرلی واضح طور پر کھل کر سامنے آگئی ہے اب آپ کے پاس آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی اولاد دی دوست دی اپنی اولاد کو یہ نظام دہ کے دھائیں گے آج بھی سوچ لیں اور اگر آپ کے دل میں اگر آپ کے دل میں ابھی تک مرزا خاندان سے محبت اور عقیدت ہے اللہ آپ کو اس پہ قائم رکھے مگر اگر آپ کے دل میں کچھ تزبزب ہے تو منافقت کی زندگی نہ گزاریں ورنہ آپ اپنی اولادوں کو اور اپنی آپ کو برباد کر کے چھوڑیں گے یہ قانون قدرت ہے جس طرح قانون قدرت ہے کہ جو انصاف نہیں دے سکتا وہ تنظیم اور وہ ادارہ اور وہ ریاست اور وہ گاؤں فینش ہو جاتے ہیں اسی طرح قانون قدرت ہے کہ منافقت جو ہے انسان کی وہ یا اس کا ضمیر مار دے گی یا وہ اس کو اور اس کی آگلی آنے والی نسلوں کو مار دے گی یہ جو آپ نے فرمایا کہ اتنے مربیان یا وقف نو والے جو فارق ہو گئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ویلے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا جماعت ان کو تنخواہ دے رہی ہے یا اپنے گھر سے کھا رہی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پر سرار خاموشی ہے خلیفہ صاحب کی طرف سے بھی اور باقی جماعت کی طرف سے بھی اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے کیا کوئی حکمت ہے یا وہ خلاہت ہے ان کو جو ہے تنخواہ یا خرچہ کیا دھینہ ہے وہ دو چار کو ویکٹرن کنٹریز میں کسی نے کسی کام پر لگایا ہو ہے اور وہاں پہ مرکز میں پندرہ بیس ہزار تنخواہ جسے کہ مدور کی تنخواہ وہ دی ہوئی ہے اور ان سے کام کوئی علمی کام نہیں لیا جا رہا ان سے بس وہی خوف و حراس پھیلانا وہ کام لیا جا رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مرزہ مسرور صاحب کی کوئی توہین کر رہا ہوں میں ان کا ایک قسم کا مدعہ تھا کہ وہ اچھے مینجر ہیں مگر یہ اب تو ظالم کو ایڈنٹیفائی نہ کرنا تو ظلم کا ساتھ دینے کے برابر ہوگا اس لئے میں کہہ رہا کہ اس شخص سے آپ امید نہ رکھیں اور خاموشی کی وجہ کوئی حکمت نہیں ہے خاموشی کی وجہ ان کی شرم ہے اور ان کی بکلاہت ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ چونکہ اس ٹیف کی اندر تقریبا چالیس پچاس پہلو ایسے ہیں جن کو الگ الگ سے بھی ڈسکس کیا جائے تو وہ جو ہیں وہ ایک ایک گھنٹے کا اس کی اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے اس شخص سے اور اس الیکشن کے نظام سے اور اس خاندان سے اب کوئی امید نہ رکھی جائے کوئی امید نہ رکھی جائے یہ میرا کہنے کا مقصد تھا یہ خموشی جو ہے یہ کبھی ایسی خموشی نہیں ہوتی نہ آپ کو سائنس دان اور جو پبلک ریلیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سانڈ کو سنگوں سے پکڑنا پڑتا یہ کہتے ہے اس طرح ڈیمیج کنٹرول ہوتا یہ خموشی سے ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوتا اتنا بڑا بہران تو جماعت میں آج تک نہیں آیا انیس سو تریپن میں مرزا محمود صاحب بتاتے رہے یہ ہو رہا یہ ہو رہا انیس سو چوہتر میں مرزا حاصر احمد صاحب بتاتے رہے جماعت کو یہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہا وہ تو باہر سے تھے وہ تو ایک پاکستان جیسی زندہ قوم جس کو میں کہوں گا ایک زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نظام کے اندر وہ خاصیت ہی نہیں رہی کی جس کی نیا کوئی لیڈر الیکٹ ہو سکے یا اس لیڈر کو موطل کیا جا سکے جس نے آپ کو شرمندگی کی اس حد تک پہنچا ہے جی یہ سوال کہ میں ان کو لیڈر نہیں مانتا تھا شروع سے ان کی کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے ان کی انٹلیکچول سطح نہیں یہ ایک نکال لیتا اور بہت سارے لوگ ایسے تاریخ میں آئے ہیں اور بڑے اچھے حکمران بنے ہیں جو کہ خود انٹلیکچول اتنے نہیں تھے مگر انہوں نے اس کو موقع کو فائدہ اٹھا کے ان کا مشورہ لے کے آگے چھلا اب پاکستان کی دیکھ لیں کہ کبینہ کا ایجنڈا شائع ہوتا کبینہ کے فیصلے ہوتی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے اوپر لیڈر بات نہ کرے یہ جو ہے یہ مینجر بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے اردگید ایکسپرٹس نہیں بٹھائے ہوئے یا ان کو اتنی اکل نہیں ہے اب وہ سارے کام کے لوگ انہوں نے چھٹک کھا دی دو چار بندے رہ گئے ہیں وہ بھی اس کے جو اکل مند ہیں وہ اس چیز کے نزیق بھی نہیں آئیں گے یہ جو ریپ کا مسئلہ ہے اور یہ جرم کا مسئلہ وہ اس کے نزیق بھی نہیں آئیں گے جو دو چار ہیں ان کے اردگید تو اب صرف یہی آئے کہ کتنے بیوکوف ساتھ رہ جائیں بس وہ صرف ان بیوکوفوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پھر بھی جو ہے وہ اس خاندار کی عقیدت میں اپنا دین بھی چھوڑ دیں گے اپنا ضمیر بھی چھوڑ دیں گے وہ ہوں گے اور وہ وہ ہی انہی سے ان کو امید ہے اور کسی سے امید نہیں ہے سوری تو میگی میں وہاں پر آفیس ایڈمنیسٹریٹر تھی تو اس میں میں نے یہ شیر لکھا تھا اپنے آرٹیکل میں سب سے اوپر کہ ہین درندے ہر طرف میں ہوں آفیت کا حسار تو انہوں نے وہ سارا آرٹیکل چھاپ دیا لیکن اس شیر کو کٹ کے اس کو ریپلیس کر دیا کسی اور شیر کے ساتھ اور مجھے کر لیا کہ میں نے آئیشہ اکیڈمی نہیں جوئن کرنی اور اس کو چھوڑ دینا کیونکہ یہ اب اس قابل ہی نہیں ہے ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس کو آفیت کا حسار بنا کر آگے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے یہ میری سب سے بڑی مین وجہ تھی جو آج آپ نے بتا دی آئیشہ اکیڈمی کو چھوڑنے کی میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ مجھے امید تھی کہ اب تک کوئی پلان یا کوئی رسپانس آگیا ہوگا یہ بہانہ لگا دینا کہ جب تک وہ کوٹ میں پولیس کے پاس کیس اس وقت تک ہم کو بیان نہیں دے سکتے یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے آپ وہ نہ کریں آپ کبھر کزا کے نظام کی اوپر کچھ کہ دیں آپ کوئی شکایات کی پیروی کی اوپر کوئی خطبہ دے دیں آپ کوئی اور سرکولر ایشو کر دیں جسے کبھر پتا تو چلے کہ کچھ کنٹریشن ہے کچھ 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 افسوس ہے یا کسی قسم کا کوئی لوگوں کو کوئی آسرہ ہے کہ اتنا ظلم جو ہم سنتے آئے تھے وہ کھل کے سامنے آگیا مگر کسی قسم کی کوئی حرکت یا کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کوئی بیان نہیں ہے جو کہ حکمت نہیں ہے اب اس کو ایک ہفتہ دو ہفتے کہہ سکتے کے حکمت تھی اب وہ حکمت نہیں رہی اب دنیاوی علم کے مطابق دینی علم کے مطابق اور انسانی عقل کے مطابق ڈیمیج ہو چکا ہے اگر آج سے کوئی کام شروع کریں مگر یہ وہ قابلیت ہی نہیں ہے جی محترمہ یہ اب تصور کریں کہ ایک مربی جو ہے وہ کہیں ایوان میں یا کسی میٹنگ پہ جا کے تو تقریر کرتا ہے کہ ہمارا نظام ہمارا نظام دنیا کے نظام سے اچھ ہے پاکستان کے نظام سے اچھ ہے ہمارا خلیفہ جو ہے وہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہے وہ ہمارا خیال رکھتا ہے اور یہ یہ نہ اور اب وہ کس مو سے ندعو نقصر کی بات نہیں ہے ندعو نقصر کے جو بیان ہے اس نے بہت ساری خواتین اور بہت سارے لوگوں پہ ہونے والا ظلم کو ایک مجسم رنگ دیا ہے اس کو وہ لے کی آئی ہے اور جس کے سامنے لے کی آئی ہے وہ ٹاپ مین ہے اور وہ ٹاپ مین جو ہے اس کی ہے اور اس نظام میں ہمیں دنیا کا انصاف بھی لینے نہیں دیتے اور اپنا انصاف بھی نہیں دیتے وہ آج سچی ہوگے یہ چینج آئی ہے ندعو نقصر کے ساتھ جو بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کا کہہ ہے شکایت کا نظام اور آج آپ نظام کی بات کریں گے یہ آفیت ایک اور سوال ہے کہ یہ جو پروٹیکول خلافت خامسہ کے دور میں بہت زیادہ بڑھایا گیا یعنی بڑھاتے بڑھاتے اتنا زیادہ کہ جیسے کوئی پتہ نہیں اتنا تو امریکہ کا صدر بھی جو ہے یا اور کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا کہ آج کے دور میں اس سعودی عربیا وغیرہ کے ہیں ان کو بھی اس طرح پروٹیکول لے کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو نمائی کرتے نہیں دیکھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میرے مطلب ہے میں تو جب سوچتی ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب صلاحیت کی کمی ہوتی ہے تو ظاہری چیزوں سے اور فلوسفی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹیکٹیکل کام ہوتی ہیں پھر پروژیکٹ بنتے ہیں پروگرام بنتے ہیں جو اس کو ایکشوالی امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ایک لیڈر کرتا ہے اگر اس کے پاس جسی میں نے بھی کہا اس کے پاس نا ہو اس کو پتا ہو کہ ہے اور نہ اب یہ نظام کی اندر وہ لوگ رہے ہیں اور نہ وہ جو عطاعت اور خلافت سے تعلق اتنے اٹھارہ انیس سال سے بزہ مسروع صاحب صرف خلافت 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 کر رہے ہیں نظام خلافت نظام خلافت وہ نظام اور خلافت ٹوٹ کے ریت ہو چکی ہے اگر یہ اس شرق کی بجائے اللہ اور رسول سے تعلق قائم کرنے کی چاہی کرتا یا جس طرح بزہ تاہیر یا بزہ حادث کسی موضوع کو لے کے اس کی اوپر بیس بیس تیس خطبت دیتے تھے بسک وہ غلط تھے یا صحیح تھے اس نے صرف ایک چیز پر دھور دیا خلافت نظام چندہ خلافت نظام چندہ اب خلافت نظام تو ٹوٹ گیا باقی رہ گیا چندہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آج کل جو اولاد اب تو برین واشت ہے اور اگر ان کے پیرنٹس تو پریکٹیکل لائف میں آ گیا کہ انہوں نے تھیوری پڑھی پہلے خلافت کی اور اب پریکٹیکل میں وہ فیل ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہا کہ یہ تو ساری بلشٹ ہے تو اب کیا یہ جو اولاد ہے وہ پیرنٹس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ برین واشت ہیں وہ تو خلیفہ کو وقف نو بچے ہیں وہ پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیسون کر دیں گے کیا ایسا ممکن ہے جی محترمہ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا وہ جو خالی برطن ہوتا ہے وہ زیادہ شور کرتا ہے جو نو دولتی ہوتی ہیں جن کی دولت نہیں نہیں ہوتی ہیں ان کو دکھاوے کا شوق ہوتا ہے بندے میں گہرائی ہو اس میں ظرف ہو اس کی بات میں وزن ہو تو اس کو نمائش کی ضرورت ہے اور یہاں یہ بات کہتا چھلوں کہ جو میرے احمدی بھائی بہن مرزا مسرور صاحب کے چہرے پر نور جن کو دکھتا ہے جن کو ان کی پگڑی اور ان کے ہیلو دکھائی دیتا ہے وہ پروفیسر ایونس کی کتاب پڑھے کہ ایم ٹی اے کے کیمرہ اینگلز اور ان کی لائٹنگ کے کیا اثرات ہیں کیونکہ اب خلیفہ کا تو آپ دیکھتے ہیں کیمرہ لائٹنگ میں اور آرٹیفیشل لائٹنگ میں تو وہ ایک پروڈکشن ہوتی ہے اسے دیکھیں کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بیعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر اینگلز کیسے کیسے کیمرہ کی ہوتی ہیں اور کیسے کیسے پوزیشن پر کس کس کو بٹھائے ہوتا ہے اور لائٹنگ کیسے کی ہوتی ہے سائے کدھر پڑھ رہے ہوتی ہے یہ جو آپ نور دیکھتے ہیں اس کے چہرے پر اس کا نور نہیں ہے اس کے ایمان کا یا اس کے علم کا نور نہیں ہے یہ نور آرٹیفیشن لائٹس کا اور کیمرہ مین کی کمار کا ہے جی محترمہ میرے اندازے کے مطابق تقریباً ایٹی پرسن لوگ اس وقت بددان جماعت سے اس کے اندر وقف نو بھی شامل ہیں اس کے اندر مربیان بھی شامل ہیں اس کے اندر سب لوگ شامل ہر کوئی اپنی اپنی کسی مسلحت یا کسی اپنے خاندانی مجبوری یا کسی وجہ سے نظام کے ساتھ اٹیچ ہے کچھ تو بچے مکمل طور پر لا دین ہوئے ہیں وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اور ویسٹن کنٹریز میں بھی جو جماعت کے ساتھ حلق ہے وہ ایک بچپن کا شوق ہوتا ہے جو لیٹ ٹین میں ٹوئنٹی میں کسی نظام کا حصہ بننے کا وہ ان میں ہے مگر جو ذرا سے علم رکھنے والے ہیں جو نیوز فالو کرتے جن کو پتا ہے کہ اس قسم کے الزامات اور اس قسم کے چیزوں کو دنیا کیسے ہینڈل کھرتی ہے وہ اسے بددن ہیں اور جو لوگ فورٹی سے اوپر ہیں وہ تو سارے کے تقریبا ایٹی پرسن اس سے بددن ہو چکی ہیں وہ اور وجوہات کی وجہ سے کہ وہ جس نظام میں یہ کرے گا نہ وہ کر رہا ہے نہ اس کا کوئی پلان ہے تو آپ کے سوال میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقف نو جو ہیں اور یہ مربیان جو ہیں یہ باقی جماعت حمدیات فرق نہیں ہے اب جب ان کے ذہن میں یہ زبزب آگیا تو میں اس لیے یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ منافقت نہ لے کے آئیے گا منافقت بچوں کو تباک کر دے گی منافقت آپ کی آئندہ نسلوں کو تبا کر دے گی آپ کی اپنی نفسیات کو تبا کر دے گی آپ کی صحت کو تبا کر دے گی سب سے بڑی انسان کی دشمن نفسیات ہوتی ہے یا وہ آپ کے ضمیر کو مار دے گی تو اس لیے یہ جو ہے ہر ایک کا ایک ڈوبتی کسٹی سنکنگ شپ جو ہے اس سے ہر چوہ کر نکلنے کا انداز اپنا ہوگا کوئی اوپر سے چھلا لگائے گا کوئی نیچے سے چھلا لگائے گا کوئی تیار کے جھائے گا آپ کا اپنا اپنا انداز ہے مگر اللہ کی دیوی زندگی اور اللہ کی دیوی عقل کو کا لحاظ کریں اللہ سب سے اوپر ہے بردہ خاندان سے لاکھوں درجے اوپر ہے اس نے آپ کو یہ دی ہے اور ٹھیک ہے مسائل آئیں گے مشکلات آئیں گی رزق روٹی کا مسئلہ ہوگا دوستوں کا مسئلہ ہوگا مگر آپ لوگ کو نہیں پتا کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں آپ اس کو ایک ہجرت سمجھیں ایک سسٹم سے اوپن سسٹم میں آنے کی اس میں مشکلات تو ہوں گی مگر اپرچولیٹیز بھی تو بے تہاشا ہوں گی اب جماعت کو اپنی ہسٹری اور اپنے عقائد کی وضاحت کر کے کوئی شخص اگر آیا اور وہ اس کو جو ہے وہ بہت سارا بیگج اس کا اتار کے بہت بیگج نوے پرسنٹ جماعت کی ہسٹری اور تعلیمات کو تدارک کرتے ہوئے میزا صاحب کو ایک مذہوب بزرگ سمجھتے ہوئے بس اس کو جو پیسہ اور انا اور تقبر ہے وہ جائے گا وہ جانا ہی جانا ہے اور اب وہ جو آئے گا وہ آج آئے دہ سال بعد آئے پچاس سال بعد آئے اس کو آپ قدرت ثانیہ سمجھ کے اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو تو آپ اس کو قدرت ثانیہ سمجھ کے اس کا انتظار کریں اور اس کی طرف توجہ دیں اور اس بندے کا ساتھ دیں ان سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے کھل کے کہیں کہ اگرہ خلیفہ ایسا لے کیا ہو کھل کے لکھے کھل کے مانگے آپ کا حق ہے اطاعت تو اسی وقت تک جب تک آپ کو ظلم سے انصاف ملتا ہے اطاعت تو اسی وقت تک جب آپ کے بچے ان دھلینوں سے محفوظ ہیں جب وہ محفوظ نہیں کہیں کہ لے کے آؤ کوئی کام کا بندہ اس کو محتل کرو اور کوئی کام کا بندہ لے کے آؤ جس کا کوئی پلان ہو جس کا کوئی سکیم ہو کوئی ملصوبہ ہو تو جب کھل کے لکھیں گے کہ ہم میں اس طرح کا خلیفہ چاہیے تو پھر وہ خلیفہ تو نہ رہا پاکستان سے نفرت کراک 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 پاکستان تو سیدھا ہو رہا ہے وہ تو ایک زندہ قوم تھی اس میں کرپشن آئی ترقی بھی کر رہے اپنا نام بھی دھنیا میں صحیح کر رہے یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ اپنے دین کی طرف محمد صلی اللہ علیہ 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 وہ آیت تھوڑی سی آپ کو بتا دوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ طرف فرماتا ہے فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی کہا کیا کیا وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں کمزور تھے ہم تو اطاعت میں لگے ہوئے تھے ایک اور آیت میں آتا ہے کہ ہم تو اپنے لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے یہ ایک منافقت جو لو کمزوری اور اطاعت کے آڑ میں ایک اپنی انسانی جو منافقت کی اور ضمیر کی حصے اگاہ نہیں ہیں ان کے لیے یہ وارننگ ہے بہت بڑی یہ بہانہ نہیں چلنا جی بلکل یہی کہہ رہا ہوں نا کہ محترمہ کہ رسالہ آل وسیعت میں خلافت کا ذکر ہی نہیں ہے یہ خلافت خدا بناتا ہے یہ مجزہ غلام احمد کا خلیفہ خدا بناتا ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی الیکٹ ہوئے اور بڑے جھگڑے کے بعد الیکٹ ہوئے حضرت عمر حضرت اللہ انہوں بھی الیکٹ ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ الیکٹ ہوتی یہ بھی الیکٹ ہوتی ہیں یہ بعد میں انہوں نے اپنا ہوا بھی بٹھانے کے لئے خلیفہ خدا والا کونسپٹ ہے مگر جو کمپیٹنسی ہے وہ عوام ڈیمانڈ کرے ٹھیک ہے بعد میں اس کی اطاعت کھڑ لیں مگر یہ خلیفہ خدا بلانے والا تو کسی بھی مذہب کا کونسپٹ نہیں رہا یہ تو انہوں نے اپنی پیری فقیری جو اس کو دکان داری کے لئے کونسپٹ نکال ہوا کرتے تو عوام ہی الیکٹ کرتے ہیں جی محترم اندر سے تو ابھی تک کسی میں بولنے کی بہتری کے لئے بول رہے ہیں وہ ہم دردی کے طور پر بول رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری لمبے عرصے تک ایک طویل اٹیچمنٹ رہی ہے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے نفرت تو ہم سے کی گئی ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام ہر نظام سے اجازت لو رب میں تو سنے کوئی دکان بھی کھول لی ہو بزنس بھی شروع کرنا ہو تو اجازت لو کوئی جگہ خرید نہیں ہو تو اجازت لو جگہ بیچ نہیں ہو تو اجازت لو تو یہ سارا کچھ جو ہے ہر انگل سے لوگوں کو جکر لینا جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے ایک روحانی نظام کو جی بالکل اگر کوئی آقل خلیفہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو قضاء کا سسٹم آن کرے گا انٹرنیٹ سائٹ بنائے گا اس انٹرنیٹ سائٹ میں سارے قضاء کے جو پینڈنگ کیسی در دنیا کی ہر عدالت کا کیس سامنے یہ پیسے کیوں رہ گئے جب دنیا کی عدالتیں آگے چھری گئیں منی لانڈرنگ فینش ہو رہی ہے بیماریاں فینش ہو رہی ہیں کرائم کم ہو رہا ہے ان کے ہاں کیا ہوا ہو ہے تو یہ اس طرح کی قضاء بنائے اس طرح کا نظام لے کیا ہے تو چلو لوگ اکثر لوگ مذہبی نہیں ہوتے ان کو ایک کمیونٹی مل جائے ان کو ایک نظام مل جائے مگر اب یہ کریں تو کیا کریں جو میں ففٹی پرسن کہہ رہا ہوں نا یقین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اب یہ کچھ کرتے ہیں تو یہ نظا کے اور اس کے چیز کو اب یہ حضاء میں اگلے دو تین سال میں کچھ چینج آتا ہے تو وہ ان کے اوپر مرزا مسرور صاحب نے کیا استغفر اللہ استغفر اللہ کون ان کا ساتھ دے گا کون ان کا ساتھ دے گا یعنی کہ ان کو بنیادی خواتین کی نفسیات بنیادی جرم کی نفسیات کسی قسم کا علم ہی نہیں ہے آپ بیشہ کمیٹی بٹھاتے اس کا فیصلہ لکھتے کہ یہ سارے الزامات بنیاد ہیں گواہوں کے اور ثبوت کے اندر یا یہ کہتے کمیٹی نے غور کیا کوئی گواہ نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے مگر یہ جو بھی آئے گا وہ یہ نظام ٹھیک کر کے آئے گا دین تو دور کی بات ہے دین تو ان کا فینش ہو چکا ہو بڑی دھیر کا یہ تو نظام اور خلافت پر ناچ رہے تھے وہ آج ننگی ہو کے رہ گئی ہے اس کی تصحیر کوئی دین میں نہیں ہے اس کی تصحیر کوئی کتابوں میں نہیں ہے اس کی تصحیر تو نظام میں ہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے جن میں بولنے کی حمد نہیں ہے محترمہ انہیں کو حمد دھلانے کے لئے آج ان کو اچھے انسان بنانے کے لئے آتی ہیں یہ تو خاندانی کاروبار ہے یہ تو انیس سو چودہ سے لے آج تا کہ خاندانی کاروبار ہے اور اب یہ ثابت ہو چکے چونکہ وہ ساری افواہیں اور ساری چیمہ گوئی ہیں اور سارے آقل لوگ جو چھوڑ گئے ان سب کی جو آپ کہتے تھے کہ یہ تو ایسے تھے یہ تو جھڑے ہوئے پتے تھے یہ تو خضان کے پتے تھے پہ وسطہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت ہے کہ شجرہ خبیصہ جو ہوتا ہے اس کی جھڑے ہوتی ہیں اور شجرہ تجیبہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اس کی شاخ انٹھی ہوتی ہیں اس کے اگر پتے خدا میں جھڑ جائیں تو بہار میں نکل آتے ہیں اب اس کے کوئی بہار نہیں ہے اس سسٹم کی مرزا خاندان کی خلافت ہے جماعت قادیانیہ میں یہ ففٹی پرسنٹ اس کا کریڈیبیلیٹی ڈسٹروی ہو چکی ہے جی بے شک آپ تو ان کو حمد دلانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم سب یہ جو محنت کر رہے ہیں مختلف پروگرام کی شکل میں یہ وہی حمد دلانے کے لیے ہے لیکن آپ کو پتہ سو سال میں مسلسل جب دبایا جائے اور مقاطع اور اخراج کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہو کہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے آپ ڈیس اگری نہیں کر سکتے تو جب یہ صورتحال ہو تو اس کے بعد وہ حمد مر جاتی ہے انسان کے جینز میں گلامی آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ جو چیز جینز میں پرمائزنگ سٹینس لے تو میں تو واقعی دکھ ہو رہا کہ یہ لوگ جو بچارے پھنسے میں مجھے آج حقیقتن دکھ ہو رہا مگر ان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی دکھ ہو رہا چونکہ ہم بھی اس فید میں سے گزرے ہوئی ہیں جب ہمارا یقین ٹوٹا تھا تو جو ہم پہ پیتی تھی وہ اب تو چلو ہم لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے کے لئے ان سے بات کر لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں تو آج جو ہے وہ میں ان کو ایک امید دھیل رہا ہوں کہ اب اس کو یا تو آواز اٹھا کے اس کو صحیح کر لو اور صحیح کراؤ جس طرح دھنیا کرواتی ہے عوام کرواتے ہیں یا پھر منافقت نہ کرو اور باہر نکڑ اور اگر آپ وہ چند پرخلوس لوگوں میں سے ہیں جو ابھی بھی دل سے یقین سے اندی اطاعت کر رہے ہیں مرزا مسرور صاحب کی تو پھر آپ خوش رو یہ میرا آج کا پیغام ہے تو آپ ان والدین کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے جن کو جن نے تربیت کی اس طریقے سے اور جانتے بوشتے ہوئے بھی کہ یہ تو پہلے ہم جانتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے نظام میں بہت ساری ایسی باتیں میرے سننے میں آئی ہیں کہ والدین اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ربوہ میں یہ سب کچھ ہو رہا لیکن پردے ڈالتے رہے لیکن خلافت کے اوپر خموشی کا لبادہ اڑے رکھے تو آپ ان منافق والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے والدین جو انسی ہیں وہ کیا اس والدین کے کہلانے کے لائک بھی ہیں کے نہیں جی موطر مام اگر یہاں آپ نے جو ہمارا برلین وال سے گفت شروع ہوئی تھی اس کو آپ تھوڑا سا نگیٹ کر رہی ہیں جب برلین وال کھڑی تھی لوگوں میں خوف و حراس تھا ان کو یہ کہ ہمیں بارڈر پر پکڑ لیں گے پھر آج ایک ہزار لوگ روہ میں یہ دھمکی دھے دیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرو جواب دو ورنہ ہم سارے کے سارے نکل کے جا رہی ہیں تو کس کس کا اخراج کریں گے یا وہ ایک لکھیں اپنے نام لکھیں یہ وہ حمد کا وقت ہے یہی تو دیوار گرانے کا وقت ہے مجھے امید نہیں کوئی خاص کے یہ ہو گا مگر یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اگر آپ بھرائی چاہتے ہیں تو یہی ایک طریق رہ گیا ہے محترم کسی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو انتخابی کمیٹی ہے یہ منتخب کرتا ہے یا جانے والا خلیفہ کوئی اشارہ کر جاتا ہے کہ آپ اس کو چن لیں تو وہ پھر اشارہ سمجھ لیتے ہیں تو وہ منتخب کرتے ہیں مجھے یہ آپ بتائیں کیونکہ یہ ایک ایسا اوپن سسٹم نہیں ہے جس میں ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آسکیں اس کا ایک کچھ خاص انداز سے بنایا گیا سسٹم ہے جس کی عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتا ہے ہمارے والدین کا مسئلہ ان کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے چھوڑا بیت سال پہلے اس وقت بھی لوگ اپنا نام نہیں بتا رہے تھے چھپ کر کے تھائٹ پہ ہو جاتے تھے بولتے نہیں تھے تو وہ ہم ان کو معاف کر جاتے ہیں ان کا مسئلہ ان کے ساتھ مگر اب ہم یہ غلطی نہ کریں اپنی اولاد ہماری اولاد کل کو ہمیں نہ کہے ہمارے والدین اگر چاہتے جن کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ خوف کی وجہ سے اللہ کے خوف نہیں مردہ خاندار کی خوف کی وجہ سے خموش رہے ہماری اولاد کل کو ہمیں یہ الزام نہ دے جی محترم یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ربوہ میں ایک ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس قسم کی بات کریں آواز اٹھائیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لئے ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے تو لیڈرشپ کی تو کوالیٹیز مفقود کر دی گئی ہیں پھر بھی خدا چاہے تو شاید بیچ میں سے کہیں کوئی نکل بھی سکتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کی بولنے کی آواز لیڈروں کی شدید کبھی ہے جی محترمہ یہ آپ نے صحیح بات کی کہ عام حالات میں بہت دیر لگتی ہے اس قسم کا پیدا ہوتے مگر اب جو حالات بنے ہوئے یہ ایک ریولوشنری موقع ہے کہ اس کے اندر ایک ریولوشن لے کے آیا جا سکتا ہے آئے گا کہ آپ یوز کریں اور اس قسم کے حالات میں بہت سارے لوگ ہوتی ہیں جو ادروائز ٹیلنٹیڈ ہوتی ہیں مگر ان کا ٹیلنٹ سامنے نہیں آیا ہوتا وہ لیڈر بن کے ابرتی ہیں یہ جو سپٹیمبر ریولوشن آئی یہ جو لیویہ میں ریولوشن آئی یہ جو تھونیسیا میں ریولوشن آئی یہ اسی طرح آئی تھی یہ جو جرمنی میں برلن میں آئی جب گری ہے اور انہی میں سے پھر آئی بلکہ بے خیال ہے انجیلا مرکل جو ان کی چینسلر آئی تھی جی بالکل یہ بالکل وہ وقت ہے کہ جہاں پہ ایک کرٹیکل ماس بن گئی ہوئی ہے خیال میں لوگوں کے خیالات ہم آہنگ ہیں یہاں اس کو عملی جامع پہ 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 دیوار ایک دن میں زمین ہو سکتی ہے تو ربوہ کی گرتی ہوئی صورتح حال میں پاکستان کی حکومت نہیں کوئی ہیلپ کر سکتی اگر ان کو ایک لیٹر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس ربوہ کو اس کے اوپر حکومت ہو رہی ہے کیونکہ خلیفہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے اس سے بہران سے نکالا جائے اور یہ اس مدد حاصل کی جائے اس سلسلے میں کیا وہاں کے عوام کچھ بولے گی آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے نہ بن جاتا ہے اس کو نقصان ہو جا فائدہ ہو تو یہ ہوتا ہے امید نہیں ہے پر ہم نے کم از کم اپنی ذمہ داری تو نبھا دی چونکہ ہم تو اس صورتحال میں نہیں ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہوئے ہم نے عقیدے کو چھوڑ دیا ہوئے اس لیے ہم تو اس کو اس کو چینج کرنے کے قابل نہیں ہے مگر اگر ہماری آواز کسی کان پر پڑ جائے تو شاید وہ اس کو سمجھ جائے اچھا مطرم میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مسلسل پلاننگ کے تحت یہ چیز کی گئی کہ کبھی بھی خلیفہ کے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے اس کو کہیں بھی کسی بھی سطح پر نمائع نہ ہونے دیا جائے چاہے وہ کتنا بھی ٹیلنٹیڈ ہو ظاہر ہے اس سو سال کے عرصے میں بڑے بڑے عالم بھی ہوں گے بڑے بڑے دماغ رکھنے والے بھی ہوں گے بڑے بڑے انٹیلیکشل بھی پیدا ہوئے ہوں گے اور بڑے بڑے متقی بھی گزرے ہوں گے لیکن کبھی بھی کسی کو نمائع ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی نا اب آپ دیکھیں جب سے ایم ٹی آیا ہے مسلسل یہ ہے کہ خلیفہ کا خطبہ سنا 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 کہ چار چھے چھے دفعہ سنایا جاتا چاہے وہ کتنا بھی بورنگ کیوں نہ ہو اور مطلب یہ کہ حتیٰ کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں درس دیا کرتے تھے مرزا طاہر احمد صاحب کو فوت ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا لیکن اس کے بعد درس دینے کے لیے کبھی کسی عالم کو چلو مختلف لوگوں کو بار بار موقع دیا جائے لیکن پرانے درس مرزا طاہر احمد کے سنایے جاتے رہے کیونکہ اب ان سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا تو مطلب یہ کہ نئے کسی کو درس دینے تک کا موقع نہیں دیا گیا ورنہ بڑے بڑے عالم ہوں گے تا کہ کہیں لوگ اس کی طرف دیکھنے نہ لگ جائیں تا کہ لوگ کہیں اس کی ذہانت سے یا اس سے متاثر نہ ہو جائیں تو یہ جو چیز تھی اس نے جس کو کہتی ہے نا جڑ سے مقادیہ یہ میرا کہنے کا مطلب جی محترمہ یہاں پہ وہ چیز آتی ہے نا کہ یہ ظلم وہ ظلم نہیں ہے جس پہ قانون یا ریاست جو ہے وہ قدم اٹھا سکتی ہے یہ تو لوگوں کا خود انفلیکٹڈ ظلم ہے کوئی کسی پیر کو مان لیتا ہے کوئی خاتون اپنے شوہر کو مجازی خدا کہہ کے اس سے تھایا جس نے کہا کہ یہ سٹیٹ ہے تو ریاست نے شہر کو کھول دیا وہاں پہ تھانہ بلا دیا کچھاری بلا دی اس کا نام بدل دیا اب کوئی تھانے میں جاتا ہی نہیں ہے یا وہ ملک قانون کے پاس جاتا نہیں ہے یا آواز اٹھاتا ہی نہیں ہے اور وہ خاندان کی اطاعت اور غلامی میں اپنے آپ کو خوش سمجھتا تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی نا اس قسم کے غلامی اور ظلم ہے اس سے تو کسی کو بھی نہیں بچا سکتی جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا جس کے اوپر چالیس متقی لوگ اکٹھے ہو جائیں یعنی ان کی بیعت کر لیا کرو اور انہوں نے جمع میں استعمال کیا یعنی وہ لوگ بیعت لے سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مختلف جگہوں میں جماعت پھیلی ہوئی ہے جہاں بھی جو بھی ہوگا وہ میرے نام پہ بیعت لے لیا کرے گا لوگوں سے جس کے اوپر چالیس متقی لوگ اس علاقے وہ اوپر آ جاتے لیکن چونکہ اس بات کو بلکل اس کا کلہ کمہ کر دیا گیا اور خلافت کا نظام رائج کیا گیا ورنہ خدا تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں آٹومیٹیکلی کریم اوپر آ جاتی ہے اور لوگ یہ سوچتے لگتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ شخص جو ہے یہ زیادہ بہتر سوچ سکتا ہے اس کی طبیعت اس کا مزاج اس کا اخلاق اس کا ایمان اس کا یہ سب کچھ جو ہے یہ بہتر ہے تو لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں لیکن جب اس چیز کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے تو اور محض ان کے دل و دماغ پہ ہر وقت خلیفہ کی تصویر دکھا دکھا کے اور اسی کی باتیں سنا سنا کے اثر ڈالا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ جو ہیں وہ بھی شاید مر جاتے ہیں جی محترمہ یہی تو میں نے انیس سو چودہ سے شروع کیا کہ یہ اب مرزا غلام احمد صاحب کے دور میں البدر اور الحکم جتے ہیں یہ پرائیوٹلی اونڈ تھے یہ پرائیوٹلی اونڈ میڈیا تھا اور مرزا محمود صاحب نے البدر الحکم کو آہستہ آہستہ فینش کر کے اب وہ جو بدر نکلتا ہے وہ کسی پرائیوٹ اونڈر کا نہیں ہے انہوں نے وہ اپنا پہلے یہ تشہیز الادحان لے کی آئے پھر یہ الفضل لے کی آئے اسی طرح جماعت میں مفسرین تھے شاہ علی اللہ کی ایک تفسیر القرآن ہے جو کہ جو انہوں نے خود لکھی تھی اب تو لکھنے پہ سوچنے پہ پابندی ہوگی اسی لیے یہ نتیجہ نکلے یہ جو لیدان حصر کا نتیجہ نکلے یہ وہ مطلق الانانیت ہے جو کہ نکلی ہے جہالت سے اور جو کہ نکلی ہے علم پہ پابندی سے اور یہ ایک کڑی ہے یہ ایک کڑی اگر اس پہ غور کریں تو جب آپ لوگوں کو بے وکوف بنا کر جاہل بنا کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان پہ ظلم کھریں گے تو کچھ حرصہ تو وہ چل جائے گا مگر اس کے بعد وہ خود آپ کے اندر رعونیت آ جائے گی آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا آپ کسی کوئی جواب دے نہیں ہوں گے نہ عوام کو نہ خواست کو چائنا میں عوام نہیں کرتے مگر جو کومنیس پارٹی کی باڈی کو جواب دے ہوتی ہیں وہاں پہ سیاست ہوتی ہے یہ ایک بادشاہت کا ایک مطلق الانان بادشاہت کا ایک زوال ہے جو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں سے ان کی اکلیں چھین لیں اور اس کے بعد آپ پہ خود وہ اس کا اثر نہ ہو آپ قاہل ہو جائیں گے آپ جائل ہو جائیں گے آپ میں رعونیت آ جائے گی اس لئے تو کہتے ہیں کہ غاصب حکمران جو ہے ڈکٹیٹر جو ہے ظالم جو ہے جس کو کہتے تھے یہ ایسٹن یورپین میں اس کو کہا جاتا تھا ڈیسپورٹ ڈی ایس پی او ٹی ڈیسپورٹک ڈیسپورٹس جو ہیں وہ ہسٹری میں آئے ہیں اور بڑی جلدی وہ فنش ہو گئے ہیں تو یہ ڈیسپورٹک نظام تھا جی اگر یہ جماعت احمدیہ قادیانی اور مرزا محمود صاحب یہ مرزا غلام احمد صاحب کے رسالہ الوسیت کو سمجھ لیتے اس پہ عمل کرتے تو آج یہ وقت نہ آتا کیونکہ جو بندہ فرض کریں کراچی میں بیعت لینے کا مجاز ہے اس کے ہاتھ پر دو ہزار تین ہزار لوگوں نے بیعت لی ہوئی ہے اس کے اندر ایک پاور آجاتی ہے وہ نیک آدمی ہیں تو اس کو انہوں نے کہا تو بیعت لو تو وہ ایک اسم کی پرنس بن جاتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فون کھر سکتا کہ یہ بات تم غلط کر رہے ہو یہ پاور تو دینی ہی نہیں چونکہ جھوٹ کو لے کے چھلے ہوئے ہیں مزہ غلام احمد صاحب کا جھوٹ جو تھا یا جو ان کے تضادات تھے اگر وہ مجذوب تھے اگر وہ قذاب تھے تو ان کا جو جھوٹ ہے اس کو لے کے چھلے ہوئے ہیں اس کو چھپانے کے چکر میں یہ سارا نظام قائم ہوئے تو جڑ تو وہ ہی ہے ورنہ اس کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی مگر اب اس لئے تو کہہ رہے ہوں کہ اگر بقول ان کے کوئی آئے گی تو وہ شخص اس تعلیم کو ریورس کرے گا اس نظام کو ریورس کرے گا اور کیسے وہ اس میں سے کوئی حال میں یہ محترم آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسروں کو غلام بنایا جائے ان کے حقوق غصب کیے جائیں اور اس سے اپنی شخصیت میں اس میں کوئی دسٹورشن پیدا نہ ہو یہ لازم ہوتا ہے جہاں آپ دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں نائنصاف کرتے ہیں تو آپ کا جو اپنا نظام ہوتا ہے اور اپنی شخصیت ہوتی ہے اس میں ایک ایسی دسٹورشن پیدا ہو جاتی ہے جس کا درست ہونا ناممکن ہو جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ تم کسی کا دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اس سے پہلے تم اپنی آخرت نہ بگاڑ لو یعنی دنیا میں تم کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس سے پہلے تمہاری اپنی آخرت بگاڑ کے ہی تم دنیا میں کسی اور کا کچھ بگاڑ سکتے دوسرا ایک اور بات جس کی طرف توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا میں چینجز آتی گئی تو باقی دنیا جو تھی وہ سوچ اور فکر میں آزاد ہوتی گئی آج دیکھیں ہم سوشل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہیں اور ازادی سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہے لیکن جماعت احمدیہ میں وقت کے ساتھ سوچ اور فکر پہ پابندی اور زیادہ بڑھائی جاتی رہی یعنی ازادی ضمیر کو فکر کو پوری طرح کچل دیا گیا یعنی اگر آپ کچھ لکھیں اگر آپ رائٹر ہیں تو پہلے آپ لکھنے کے بعد اجازت لیں اس کو پتہ نہیں شعبہ کون سے شعبے میں اشاعت میں بھیجوائیں وہاں سے جب تک اس کو اکی نہ ہو تب تک آپ اس کو چھاپ نہیں سکتے اور اگر آپ چھاپ لیں تو پھر آپ پر پابندی لگا جی جائے گی کہ کوئی لوگوں کو جکڑنے کے لیے جو نئی سے نئی پابندیاں سوچی گئیں تو انہوں نے ہر جو صاحب فہم اور عقل رکھنے والے اور سوچ رکھنے والے لوگ تھے ان کو بیزار کر دیا ایسی نظام سے جی بالکل اس لیے تو ایک غالباً حدیث ہے کہ ظلم روکنا جو ہے وہ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کی مدد کرنا تو کسی نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے تو فرمایا کہنے والے نے اگر یہ حدیث نہیں ہے تو مجھے بیاد نہیں آرہا کہ اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ روڑ ہوکنا اس پہ بھی رحم ہے ظالم پہ بھی رحم ہے یہ تو آٹومیٹک ہے ظلم تو کبھی دنیا میں چلا ہی نہیں ہے جی محترم آخر میں میرے ذہن میں جو ایک چیز آ رہی ہے کہ اب جو ڈیمیج ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اگر بچ بچاؤ کی راہ باقی ہے تو وہ واحد راہ باقی ہے وہ واحد راہ ہے قوم یونس کی طرح اب یہ روئیں گڑ گڑائیں خدا کے حضور اور جن جن خاندانوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور جن کو تکلیفیں پہنچائی گئیں جن کے ساتھ نائنصافیاں ہوئیں جو بچارے جو ہیں ان نائنصافیوں کے نتیجے میں ان کی نسلیں برباد اور اپنے خزانے جو جمع کیے ہوئے ہیں ان کے موں کھول دے اور غریب لوگوں کو مہاجروں کو جو بچارے ادھر ادھر ملائشیا میں اور تھائیلینڈ اور سری لنکا وغیرہ ہمیں بھسے ہوئے ہیں ان بچاروں کی زندگی آسان کریں ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائیں یہ ساری چیزیں خدا کے غزب کو بھڑکانے والی ہیں یہ ساری نائنصافیاں اور یہ ظلم ہیں یہ خدا کے غزب کو بھڑکانے والے ہیں اگر ان کی سچے دل سے معافی مانگے نظام اور جماعت اور خلافت تو ہو سکتا ہے خدا کو رحم آجائے اور وہ اس مشکل سے جس میں پھنس گئے ہیں نے پرانی برادریاں ہماری توڑ کے خاندان توڑ کے ایک نئی برادری بنا کے ان کو مجبور کر کے ہجرت کروائی کہ پہلے قادیہ آئیں پھر رب آئیں اور کھڑا کے توڑ کے غلامانہ ذہنیت دیکھیں قصور ہمارا اور ہمارے والدان کا ان کا قصور نہیں ہے قصور جو ہے وہ ہمارا اور ابھی بھی اگر یہ نہ اٹھے لوگ تو قصور ان کا ہوگا ہم تو آزاد ہوگے مگر قصور ان کا ہوگا تو ظالم جو ہے وہ تو ظلم نہیں کر سکتا جب اس کے پاس ریاست نہ ہو تو جو لوگ ہجرت کر رب آئے تھے وہ واپس چھلے جاتے تو قصور ہمارے آبا آبا تھا کہ لوگوں کو ان کی ماں آزاد جنا تھا تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا تو مقصد یہ ہے کہ ساری جو آپ کے لیے تعریف ہے وہ اطاعت اور غلامی میں ہے اگر آپ اطاعت اور غلامی کرتے رہیں اور باقی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپنا مال اپنی کر دیں تب تو ٹھیک ہے ادروائز آپ نافرمان ہیں تو آپ باغی ہیں تو آپ منافق ہیں حالان کہ منافق وہ ہوتا جو دل میں کچھ رکھے اور باہر کچھ ظاہر کرے ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے جو دل میں ہے وہ ہی زبان پر ہے تو ہم کیسے منافق ہو ہے مگر بات تو یہ نا کہ ظالم نے اپنے ہاتھ پاؤں زبان خود اپنی جکڑ لیا وہ کس رنگ سے یہ آ سکتا ہے اگر وہ کبھی آدزی انکساری دکھاتا اگر وہ کبھی غلطی تسلیم کرتا اپنے بزرگوں کی یا اپنی اس خاندان نے مرزا غلام امد سے لے کہ آج تا کسی کی غلطی تسلیم ہی نہیں کی وہ تو غلطی تسلیم کرنا وہ تو محصوم انبیاء مانتے ہیں خورفہ کو تو وہ اب غلطی کیسے تسلیم کرے گا تو یہ آپ کی بات بلکل درستہ ہے یہ دو تین راستے جو رہ گئی ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ ہے پریسر پڑے کہ اس کو کچھ حل کرو مگر اگر اجازت ہو تو اس کو ریپ اپ کر لیں اور اگر دوبارہ مجھے جو ہے وہ موقع دیں تو اس کے لیے کوئی موضوع کا نشان دے ہی کھر دیں صرف ہجرت وہاں سے قادیان سے ربوہ پاکستان میں ہجرت نہیں کروائی اب جب خلیفہ انگلینڈ میں آئے تو انہوں نے سب کو یہ نہیں کہ دیا کہ آپ لوگوں کے لیے سیاسی پناہ کے راستے کھلے ہیں باہر کے ملکوں میں لے آئے اور باہر کے ملکوں میں وہ وہ لوگ لوگ جو بلکل ٹھیک ٹھاک وہاں پر رہتے تھے پاکستان میں ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی کوئی ایشو نہیں تھے نہ ان کو کوئی ایشو نہیں تھا صرف پاکستان کے خلاف اتنا کینا اور بغز بھر بھر کے اور خطبے دے دے کے اشتیال پیدا کر کر کے ان کو بھی مجبور کیا کہ وہ اپنا سارا مال و دولت جو ان سی بیچ کر دوسرے ممالک میں بھاگے آئے سیاسی پناہ کے لیے خلیفہ کی آواز پر جی ٹھیک ہے آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت ہی دانشمندی کی باتیں بتائیں اور بہت باریک باریک دکھتی رگوں کو پکڑا تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام بھی ضرور رکھیں گے اور موضوع وغیرہ کیا ہے وہ پھر انشاءاللہ طالعباد میں ڈسکس کر لیں گے تو فیلحال تو میں تہہ دل سے زوکے آگئی گروپ کی سبھی ایڈمنز کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا وقت تھمیں دیا تو آپ کا بہت شکریہ جی بالکل اگر مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ریفیجز کے ساتھ ان کو اگر جان کا خطرہ تھا تو ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور اگر وہ پیسے کمانے گئے تھے تو سوری فرور ہفیجی نہیں تھے اس لئے مجھے ان سے کبھی ہمدردی رہی ہے اور نام میرا خیال ہے کہ کبھی ہوگی تو یہ ہے